ہلو دوستو یور لائف ایمپرومنٹ میں آپ کا سواکت ہے تو کیسے ہیں آپ لوگ ہائی ہوگ کہ آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اپنی زندگی میں خوش ہیں آپ کے بہت سارے سوال اور کوششن آ رہے ہیں کہ سر ہم اپنی ہائٹ کو تیجی سے انکریز کیسے کریں آپ کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ سر ہم کو ایک سے دو انچے تک اپنی ہائٹ انکریز کرنا ہے تو آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر نراش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے قدرت نے آپ کو جیسا دیا ہے اس میں آپ خوش رہیں اور آپ کی ہائٹ انکریز ضرور کرے گی تو سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہائٹ کب سے کب تک انکریز کرتی ہے جب ایک بچہ پیتا ہوتا ہے تو اس کی ہائٹ ایک سال کے بعد دو انچے تک پرتی ورش انکریز کرتی ہے پرتی ورش دو انچے تک ایسا کب تک چلتا ہے بارہ سالوں تک اور بارہ کے بعد یعنی جب بچہ چوان ہونے کی اور بڑھتے ہیں بارہ سے چودہ سال تک چار انچ تک پرتی ورش ہائٹ انکریز کرتی ہے اس کے بعد جیسے جیسے لڑکیوں کی ہائٹ اٹھارہ کے بعد سٹاپ کر جاتی ہے بہنسی لڑکیوں کی بیس کے بعد بھی اور لڑکوں کے بیس سلے کے بائیس اور اکیس سال تک سٹاپ کر جاتی اس کے بعد انکریز نہیں کرتی یہ سبتے ہیں اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ آپ کی چالیس کے بعد بھی ہائٹ انکریز کرے گی بارہ کے بعد بھی ہائٹ انکریز کرے گی یا تیس کے بعد بھی تو یہ جھوٹ ہے میں آپ کو ساری جانکاری بتانے والا ہوں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی فیک باتیں نہ لگیں لیکن اس سے پہلے ایک بات میں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے انجن نمبر پر جو ویڈیو بنایا ہے اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ آپ کسی بھی عمر میں اپنی ہائٹ کو انکریز کر سکتے ہیں اور آپ ایکسرسائز کے ذریعے بھی کسی بھی عمر میں اپنی ہائٹ کو انکریز کر سکتے ہیں اس کے پیچھے کچھ کارن شپے ہوئے وہ جانکاری آپ جان لیں اور کچھ ایسی میں ٹس آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کی ہائٹ تیزی سے کرے گی میں ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس ٹس کو آپ کو فالو کرنا ہے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دھیان پورا ویڈیو پورا دیکھنا ہے اسکیپ نہیں کرنا اگر آپ اسکیپ کریں گے تو آپ کی لائپ بھی اسکیپ ہو جائے گی آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو آپ کی ہائٹ تیزی سے گروت کرے گی تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بونہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے بونے ہوتے ہیں ان کی شکل سے پتا چل جاتا ہے یہ بونے ہیں یہ پرکتی کا یعنی قدرت نے جیسا ان کو دیا ہم ان کو برا نہیں کر سکتے اور نہیں ان پر ہس سکتے ہیں یہ بہت ہی گرد باتیں ہیں وہ اپنے جیوان میں خوش ہیں دوسرا کچھ لوگ ناٹے رہتے ہیں تو وہ بھی اپنی ہائٹ کے یہ زیادہ پریشانی ہوتے ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں لیکن آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ میرے چینل پر یا کسی اور چینل پر جتنے لوگ بھی جا رہے ہیں ان کو صرف ایک سے دو انچے تک اپنی ہائٹ کو انکریز کرنا یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ لمبے ہیں یعنی وہ ایوریج میں ہیں ان کو صرف ایک سے دو انچے تک انکریز کرنا جسے میرے پاس زیادہ تر میرے جو میرے ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب میری ہائٹ پانچ فٹ گیارہ انچ ہے دیکھیں پانچ فٹ گیارہ انچ ہے ان کو چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ میری ہائٹ چار چھے فٹ ایک انچے تک پہنچ جائے یعنی وہ لیڈی لمبا ہے تو خوشی کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی ہائٹ انکریز کر سکتی ہے اور وہیں کہیں نہ کہیں لڑکیوں اجازہ تر آتے ہیں کہ سب میری ہائٹ پانچ فٹ دو انچ تک ہے یعنی وہ چاہتے ہیں سب کسی طرح میری ہائٹ پانچ فٹ پانچ انچ تک یا پانچ فٹ چار انچ تک انکریز کر جائے تو آپ خوش رہیے آپ کی ایسے ویکتیوں کے ایسے لوگوں کی ہائٹ شروع انکریز کرے گی لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ ٹس کو فالو کرنا ہے آپ نے یوٹیوب کی دنیا میں بہت سی چیز دیکھا ہوگا یوٹیوب کے الگ بھی دیکھا ہوگا انلوم ویلوم پرادا یام اگر آپ اس طرح سے کریں گے جیسے میں کرنے والا ہوں اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کی ہائٹ انکریز کرے گی اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھئے میرے انگلیاں یہ یہ آپ میرے انگلیاں کو دیکھ رہے ہیں یہ انگلیاں یہ دونوں انگلیاں کو بند کر لینا ہے اور یہ لٹل یہ رنگ فنگر اور یہ لٹل فنگر یہ تھم یہ تینوں چیز اوپن رہ گی اور اس کے بعد آپ کو یہ لیفٹ ہینڈ بائیہ ہان گیان مدرہ میں رکھنا ہے اور اس طرح گیان مدرہ اس طرح کے بولتے ہیں آپ کسی بھی دھرم کو اس کو فالو کر سکتے ہیں آپ کی ہائٹ انکریز کرے گی اس میں کوئی وشیج دھرم کی لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ سبھی منشبی سبھی انسانوں کے لئے اس چیز کو کوئی بھی ویٹی کر سکتا ہے کوئی بھی انسان کر سکتا ہے اس کی ہائٹ انکریز کرے گی یہ دیکھیں اور آپ کو پدھ محسن لگانا پدھ محسن مطلب ہے کہ آپ کو آرام سے بیٹھ جانا ہے جس کا پدھ محسن لگتا ہے وہ آرام وہ لگا سکتا ہے نہیں تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ کو دیکھئے یہ دھم کو ہم کو دائی ناسکہ بھی لگانا ہے دائی کی جو نتھنیاں ہیں یہاں پر لگنا ہے اور ساز کو بننا ہے گہری ساز بننا ہے پھر اس کے بعد مول بند لگانا ہے یہ رنگ فنگرز اس کو بڑھ کر لینا مول بند یعنی آپ کو آپ کے نابی ریل سے ہٹ لگا دینا چاہیے چپکا دینا چاہیے اور مول بند اس کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد دائی ناسکہ سے آپ کو ہوا کو باہر نکالنا ہے پھر مول بند لگانا ہے یہ دیکھئے ہوا ہم نے باہر نکالا مول بند لگایا اب اس کے بعد ہم کو اب اسی ناسکہ سے یعنی دائی ناک سے آکسیجن کو بننا ہے مول بند یہ آکے ایک عورتی ہوئی یعنی ایک بار یہ ہو گیا کمپریٹ اسی کو آپ کو کف سے کف تک کرنا ہے اگر آپ نئے ہیں تو پانچ منٹ تک کیجئے لیکن کم سے کم اس کو آپ کو پندرہ سے لے کے آدھا گھنٹے تک کرنا ہے پھر اس کے بعد دیکھئے آپ کو لاب ملنا ہی ملنا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے فائدی یہ ہے کہ ہمارے جو فپڑے ہوتے ہیں اس کے اندر آکسیجن شد دی جاتی ہیں اور فپڑا اچھے سے ہوتا ہے جب فپڑا اچھا رہے گا تو آپ کے شریر کی وکاس تیزی سوں گے جو آپ کی ہائٹ رک گئی ہے کسی کارن سے تو آپ کی ہائٹ بڑھ جائے گی اور ہاں ایک بات میں اور بتانا بھول گیا ہوں ماباب کے ہائٹ پر بھی نربھر کرتی ہے ساٹھ سے اسی پرسنٹ تک اگر آپ کی ماباب کی ہائٹ کم ہے تو آپ کی بھی ہائٹ کم ہونے والی ہے بائنچاس اگر کسی کی بڑھ گئی وہ تو قدرت کی جس کو یعنی جس کو دے دے پرکتی جس کو دے دے تو اس میں اس کو خوش رہنا چاہیے لیکن پیرنٹس پر بھی یعنی ماتا پتا پر بھی یہ نربھر کرتا ہے کہ اگر ان کی ہائٹ کم ہے تو بچوں کی بھی ہائٹ کم رہے گی لیکن پھر بھی آپ کو نراش نہیں ہونا آپ پھر بھی دو سے تین انچے تک اپنی ہائٹ کو بڑھا سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے جیسے میں نے بتایا تھا ان نوم ویلوم کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو صبح اٹھنا ہے کسی پارک میں جانا ہے ہو سکے تو اگر آپ کو پیپل کا پیڑ اگر پیپل کا ورش ملے تو اس کے نیچے کیجئے اس کے لیے آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ آپ کو جلدی سونا پڑے گا اور جلدی اٹھنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو پانچ بجے تک فرش ہو کر آپ کو گراؤن یا میدان یا پارک میں پہنچ جانا ہے اگر آپ گھر سے ہے آپ کے پارک آس پاس نہیں ہے کیونکہ لڑکیں عام طور پر باہر نہیں جا سکتی تو وہ اپنے چھت پر کر سکتی ہے رام سے کھلی ہوا میں صبح سبح پانچ بجے وہ کھلی ہوا میں اس کو کر سکتی ہے اور یاد رہے آپ کو پانچ منٹ کرنا ہے اور جیسے سے آپ کو یہ آنا آ گیا آپ مجھے فالو کیجئے گا تو آپ اس کے بعد آپ پندرہ سے تیس منٹ تک کر سکتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کی ہائٹ انکریز کرے گی دیکھیں میں پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا دھیان سے یہ میرے انگلیاں ہیں اس کو دونوں انگلیاں کو میں نے بند کر لیا اور یہ رنگ فنگر ہے یہ لیٹیو فنگر ہے یہ تھم سے اور بائے ہاتھ اس کو گیان مدرہ ملانا دیکھیں اس کو ضروری ہے دیکھیں یہ دیکھیں گیان مدرہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ جروری ہے اور آنکھیں کومنٹہ سے بند کر لینا ہے اس طرح سے آنکھیں آنکھوں کومنٹہ سے بند کر لینا ہے اور مول بند اب اس ناسکہ سے گہرا لمبا ساز اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کی ہیڈ سرور انکریز کرے گی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو کمنٹ باکس مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے دھنے